موسیقی وہ مرنے سے پہلے کئی کربناک بیماریوں میں مبتلا تھا والد سے اس کا جسم بید لرزان کی طرح کانپتا تھا موت سے چھ ماہ قبل تک اس پر بے حصی کے دورے پڑتے اور اسے مسنوی طریقے سے غزہ پہنچائی جاتی تھی پھر دماغ پر ہونے والے فالج کے شدید حملے نے اسے یاداشت اور خوش و حواظ سے بھی محروم کر دیا ڈاکٹروں کے ایک مخصوص ٹیم اس کے علاج کے لیے مستعید رہتی تھی لیکن کوئی علاج بھی کارگر نہ ہوتی اس کی جماعت نے اس کی اس خطرناک بیماری کو عام کارکنوں سے چھپا رکھا تھا کیونکہ اس جماعت کے پیشوا نے فالج سے ہونے والی موت کو بہت بری موت قرار دیا تھا جی ہاں ڈاکٹر عبدالسلام کا شمار چوٹی کے قادیانی مبلغین میں ہوتا تھا اس نے تعلیم اور سائنس کی آڑ میں سینکڑوں مسلمان نوجوانوں کو قادیانی بنایا تھا اور یہود و نصارہ نے اس کی سائنسی خدمات کو سراحتے ہوئے اسے انیس سو اناسی میں نوبل انام سے نوازا اور پھر ایک مخصوص پروگرام کے تحت پوری دنیا میں اس کے نام کی تشہیر کی گئی اس نے اپنے اس نوبل انام کو جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کا موجزہ قرار دیا اور اس موقع پر اس نے کہا کہ میں سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کا غلام ہوں پھر مسلمان ہوں اور پھر پاکستانی زمانہ سوال کرتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے کون سی سائنسی خدمات سر انجام دی انسانیت کو اس سے کیا فائدہ پہنچایا گیا پاکستان کو اس سے کیا عزت ملی تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام دشمن نوبل انام ہمیشہ اسلام دشمنوں کو ہی دیتے ہیں کیونکہ نوبل انام کا بانی فریڈ نوبل خود بھی یہودی تھا سوال یہ ہے کیا کیا بھی یہ انام مسلمان مشاہیر کو بھی ملا ہے عدب کے شعبے میں علامہ اقبال مرہوم کے مقابلے میں نوبل انام ایک بنگالی ہندو ٹیگور کو دیا گیا تھا حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ٹیگور علامہ اقبال کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبل انام ملنے پر تفسرہ کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کے ایک عظیم سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر فرماتے ہیں کہ یہ نوبل انام بھی خالص نظریات کی بنیاد پر دیا گیا ہے کیونکہ ڈاکٹر عبدالسلام 1969 سے اس کوشش میں تھا کہ اسے نوبل انام مل جائے آخرکار آئنسٹائن کے ساتھ سالہ یوم وفات پر اس کو اس مطلوبہ انام سے نواز دیا گیا دراصل قادیانیوں کا اسرائیل میں باقاعدہ مشن ہے جو ایک عرصے سے کام کر رہا ہے یہودی چاہتے تھے کہ آئنسٹائن کی برسی پر اپنے ہم خیال لوگوں کو خوش کر دیا جائے سو ڈاکٹر عبدالسلام کو بھی انام سے نواز آ گیا ڈاکٹر عبدالسلام کی تعلیمی اہلیت و قابلیت کو دیکھا جائے تو جس دور میں وہ گورمنٹ کالج میں لیکچرار تھا تو اس کے طلبہ اس کے پڑھانے کے طریقے سے مطمئن نہ تھے اور کالج کے پرنسپل نے اس کی پرسنل فائل میں یہ لکھ دیا تھا کہ وہ ایک ناہل استاد ہے سوال یہ ہے جو شخص اپنے کالج کے طلبہ کو مطمئن نہ کر سکا وہ نوبل انام کے لیے بین الاقوامی یہودی دماغوں کو کیسے مطمئن کر گیا پھر انیس سو چورہتر میں پاکستان کے مسلمانوں کے زبردست مطالبے اور تحریک کے نتیجے میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے جب قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو ڈاکٹر عبدالسلام اس فیصلے پر اتجاج کرتے ہوئے پاکستان چھوڑ کر انگلستان چلا گیا اور پھر دنیا بھر میں گھوم کر پاکستان کی قومی اسمبلی اور اس عظیم فیصلے کے خلاف خوب زہر اگلتا رہا چنانچہ اس فیصلے سے کچھ مدت بعد پاکستان میں ایک بہت بڑی سائنسی کانفرنس منقض ہوئی اس وقت کے وزیراعظم زلفکار علی بھٹو مرہوم نے ڈاکٹر عبدالسلام کو بھی کانفرنس میں شرکت کا دعوت نامہ بھیجا لیکن ڈاکٹر نے انتہائی غصے میں اس کا جواب یہ بھیجا کہ میں اس لانتی ملک پر قدم نہیں رکھنا چاہتا جب تک آئین میں کی گئی ترمیم واپس نہ لی جائے پس جب یہ زہریلا جواب پاکستانی قوم نے سنا تو قوم کے اندر غم و غصے کی شدید لہر دوڑ گئی جبکہ دوسری طرف ڈاکٹر عبدالسلام کی بھارت کے ساتھ کا وزیراعظم گاندی سے بڑی دوستی تھی وہ کبھی پوشیدہ اور کبھی اعلانیا بھارت کا دورہ کرتا بھارت جب بھی کوئی نیا اسلحہ بناتا تو ڈاکٹر ہمیشہ بھارت کو مبارک باد بھیجا کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ جب قادیانیوں نے اپنا سالانہ عالمی جلسہ بھارت میں کرنے کا اعلان کیا تو بابری مسج شہید کرنے والے اور ہزاروں کشمیریوں کا خون پینے والے بھارت نے انہیں اجازت دے دی اور ان کے راستے میں اپنی پلکیں بچھا دی بھارتی ٹی وی اور اخبارات نے قادیانیوں کے ارتدادی پروگرام کو خوب کوریج دی اور پاکستان سے جانے والے ہزاروں قادیانیوں کی واگابادر پر بڑی آؤ بگت کی گئی ختم ہونے پر تہائف دے کر بڑی تکریم سے واپس روانہ کیا گیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھارتیوں اور قادیانیوں میں اتنی محبت کی کیا وجہ ہے اس کے صرف و صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے اسلام اور پاکستان دشمنی یقینا یہ ایک خطرناک سازش ہے اسی سازش کے تحت اس غدار اسلام غدار وطن اور غدار ملت اسلامیہ کو سائنسی ہیرو بنا کر اس کا تذکرہ نسابی کتابوں میں شامل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں یہاں تک کہ کالیجوں اور یونیورسٹیوں کی لائبریریوں اور لیبارٹیوں کو اس کے نام سے منصوب کرنے کے لیے دیکھے اور اندیکھے ہاتھ سرگرم عمل ہے پس ایسے وقت میں بیداری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے اخوت و محبت کا علم بردار بسال اردو موسیقی موسیقی